ٹھیک ہے ہم ایمکو ایم کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کر رہے ہیں رات بھی رات یہ گئے ہوئے تھے ان کی طرف ہمارے ساتھ ان کا ٹائم تھا دس بجے کا یہ وہاں سے اٹھے ہی نہ آئیے ساڑھے گیارہ بجے جا کے یہ اٹھے گئے ہم جو ہے وہ باہر انتظار کرتے رہے اس کے بعد پھر ان سے بات ہوئی ہے سندھ کے وزیراعلا اور دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ ساتھ تھے میں اس بات کو اپلیشیٹ کرتا ہوں کہ ایمکو ایم کے جو لوگ ہیں وہ صحیح سیاسی مذاکرات کر ر وہ اپنے اپنی جو ان کی کانسینسی ہے اس کے لیے بہتر انداز سے جو ہے وہ واقعی شیاسی مذاکرات کر رہے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ اگر بی اے پی کا فیصلہ جو ہے وہ چار اور ایک سے ہوا ہے کیولی کا فیصلہ جو ہے وہ تین اور دو سے ہوا ہے اور ایمکو ایم جو ہے وہ اپنے فیصلے کے لیے جو ہے وہ بڑی تفصیل سے مذاکرات کر رہی ہے تو اٹ میلز کہ سیاستدان جو ہیں وہ سیاسی طور پر نگوشیٹ کر رہے ہیں وہ سیاسی فیصلے کر رہی ہیں سیاسی جماعتیں اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں وہ جو ایک دھوری چلا کرتی تھی سیاسی مداخلت کی یا ٹیلی فونوں کی یہ اس یہ اس چیز کو بھی ثابت کرتی ہے کہ اب وہ کام نہیں ہو رہا اب سیاسی مداخلت جو ہے وہ غیر سیاسی مداخلت جو ہے وہ نہیں ہو رہی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس تبدیلی سے جو یہ تبدیلی آنے والی ہے جو ایک نہل اور نالائک ٹولے سے اس ملک کی جان چھوٹنے والی ہے اس سے بھی بڑی چیز ہے یہ بات اس سے بھی بڑی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے فیصلے کر رہی ہیں اور کوئی ان کے اوپر غیر سیاسی دباؤ نہیں ہے کوئی اس میں جو ہے وہ مداخلت نہیں ہے اور سیاسی جماعتیں جو آپ اپنے طور پر فیصلے کریں گی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے اصولوں پہ اپنے لیڈر کے پیانیے پہ قیم رہتے ہوئے اس ملک کی سیاست کو آگے بڑھائے گی اور میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جو مسلم لیگ نون میں تفرقہ تلاش کرتے تھے وہ جی بڑا بڑا اختلاف ہو گیا جی وہ مریم نواز میں اور میاں شاہباز شریف میں جھگڑا پڑ گیا جی بزار کے عظمہ کا ان کو میرا خیال ہے کہ کل رات جب مریم نواز شریف نے خطاب کے لیے دعوت دی ہے میاں نواز شریف کو رات کے جلسے میں ان کو میرا خیال ہے آرام آ گیا ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ میاں نواز شریف کی قیادت میں متحد ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھے گی اور ملک میں صحیح معنوں میں جمہوریت جو ہے اور دیکھے آئے گی عمران خان صاحب حکومت کر رہے تھے مہنگائی کی انتہا پہ تھی امن امان کی صورتحال خرابتی مطلب کہیں سے کچھنڈی ہوا کا جونکہ نہیں تھا لوگوں میں نفرت پیدا ہو رہی تھی عمران خان کے خلاف اس میں ایسی کیا بات آگیا کہ عدم اعتماد لانا پڑی کہ اس مردہ گوڑے میں آپ نے جان ڈال دی سیاسی طور پر آپ کو ہیرو بننے جا رہے ہیں نمبر دو یہ آپ کی غلط فہمی ہے اس غلط فہمی کو دور کر لیں دیکھیں پنجاب میں کیوں کہ ہم نے جو عدم اعتماد کی تحریک موو کی ہے وہ میں نے اس کی بیگرانڈ بھی بتائی ہے کہ کس کے کہنے پہ کی ہے اب اگر یہ بھی یہ بھی اگر کوئی بینل اقامی سازش ہے تو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ کس نے کہا اور کس نے صبح نو بج کے اکرتیس منٹ پہ فون کر کے پوچھا کہ یہ سازش جو ہے یہ مکمل ہو چکی یا نہیں ہو چکی تو کیونکہ ہم نے یہ عدم اعتماد کی تحریک اس پس منظر میں پیش کی تھی کہ اس کی صورت میں جو ہے وہ وزیراعالہ جو ہے وہ ہم حمایت کرتے پرویز علی صاحب کو اب کیونکہ پرویز علی صاحب نومینی ہوں گے امران خانگے اس لیے ہم ان کو ووڈ نہیں دیں گے ہم ان کے مخالف جو ہے وہ عبیدوار لائیں گے اس حلصے میں میرا خیال ہے کہ ایک دو دن میں پارٹی جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرے گی اور اس کے بعد پارٹی لیڈر بیا نوازشیف سے اس کی اپرووال حاصل کر کے سب کورنانس صاحب یہ بتا دیں کہ وزیرت پنجاب کے بعد وزیراعالہ کے بعد اب سن میں گورنر کے کہا جا رہا ہے اور اس کے بعد کے پی کے بے بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیراعالہ خیبر پکتنخواہ بھی ریزائن دے کے ادھر این پی کو دینے جا رہے ہیں ادھر سے ایم کیو ایم کو دینے جا رہے ہیں کیا آپ لوگوں کے جو ایم کیو ایم سے اتنے دنوں سے مذاقرات چل دیں کیا وہ حکمی نتیجے پر نہیں پہنچے کہ حکومتی جماعت نے جا کے فوری طور پر جو ہے گیم کا پلٹا ایک دم چینج کر دیا کہ کاف لیک بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گیا اور ایم کیو ایم بھی اب جا رہے ہیں نہیں کہا پلٹا چینج ہو گیا بھئی میں نے آپ کو یہ بتایا ہے جتنے ووٹ میں نے ون پلس ون پلس ون 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 سیسٹی ون تو کل تھے نا وہاں پہ آپ پتہ کر دیں جا کے جو اپنا ریزلٹ ہے کاؤنٹنگ کا اور اس کے بعد میں نے ون پلس ون آپ کو ایک سو بہتر ووٹ پورے کر دی ہیں اور جبکہ وہ تقریبن بیس بائیس لوگ جو ہیں وہ علیدہ پڑے ہیں ان میں سے پانچ سات لوگ ایسے ہیں جو آزاد منتخب ہو کے آئے ہیں اگر ہمیں ان میں سے دس پانچ پندرہ بیس کی ضرورت ہوئی تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ صدر کا گورنر بھی صیفہ دے دے کے پی کے کا بھی دے دے باقی اور پنجاب کا بھی دے دے یہ ساروں سے ان کو کیا حاصل ہوگا یہ اب ہاری ہوئی گیم کھیل رہے ہیں اب ان کے پاس جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے جو ہے یہ کوئی درست فیصلہ کیا آج مجھے بات آئیں کہ یہ جو سیاسی کمیٹی ہے ان کی سیاسی کمیٹی میں وہ لوگ ہیں جو اپنا گھرنی سمال سکتے جن کے بھائی ان کے ساتھ نہیں ہیں جن کی فیملی جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے ہاں وہ علیہ دا بات ہے کہ کیونکہ وہ شیخ رشید صاحب خود ایسی بات کرتے ہیں پھر ان کے جواب میں کہ جو ہے وہ ہمیں بھی ایسی بات کرنی پڑ جاتی ہے لیکن برحال کیونکہ وہ ایک یعنی گلی محلے سے اٹھا ہوا سیاسی ورکر ہے اس نے جو دو مشورے دیئے تھے عمران خان صاحب کو اگر ان کے اوپر عمل ہو جاتا تو شاید ہمارے لئے کچھ مشکلات جو ہے میں آپ کو اس کی ایک سو ایک مثالیں دوں گا شیخ رشید صاحب کیونکہ اس سے منسلک نہیں ہیں ایک سو ایک مثالیں دے سکتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے غلط منوث کیا گیا ہے مقدمے میں میں آکے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہتا ہوں میں عدالت کو سرنڈر کرنا چاہتا ہوں مجھے پروٹیکٹیو بیل دی جائے یہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے یہاں پہ لاہور میں اگر بندہ اسلامباد ہے وہ کہتا ہے جی میں لاہور جانا چاہتا ہوں وہاں مجھے رس کا خطرہ ہے یہاں ہائی کورٹ سے وہ پروٹیکٹیو بیل لے سکتا ہے اسی طرح بیرونے ملک سے لے سکتا ہے انہوں نے پروٹیکٹیو بھیل جو ہے وہ لی ہے آئی کورٹ سے سندھ آئی کورٹ سے تو وہ جو ہے وہ چار تک ہے آئیں گے اپنا ووٹ اسعمال کریں گے اور اس کے بعد سرنڈر کریں گے عدالت یہ وہاں پہ گرنٹی ہے اس بات ہے نہیں ان کی فیملی میں کوئی ڈویجن نہیں ہے یہ ووٹ کے اوپر ڈویجن نہیں ہے ان کے پارلیمانی لیڈر تارک مشیل چیما صاحب ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ اپوزیشن کو دیں گے اب اگر ان کے پانچ ووٹ ہیں ان میں سے ایک آدھ ووٹ اگر ان کی انسٹرکشن پہ عمل نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے بعد میں وہ کوئی کاروئی کریں یا نہ کریں لیکن بطور پارلیمانی لیڈر تارک مشیل چیما صاحب نے رات جس کا میں نے ذکر کیا جس ملاقات کا وہی پر انہیں فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ اپوزیشن کی تحریک کو عدم اعتماد کی تحریک کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر معاملہ آگے پڑا تھا اب بعد میں جو ہے وہ چوری مونس علائی کی وجہ سے مجبور ہو کے چوری پروید علائی صاحب نے اپنا کر فیصلہ چینج کیا ہے تو یہ اس کا جواب ہوئی دے سکتا ہے اپوزیشن جو ہے وہ چوتری برادار کو دوبارہ کائل کرنے کی کوشش کرے گی یا انہوں کے حال پر چھوڑ دیا جیسا نہیں دیکھیں اس بارے میں پی ایمل این کی طرف سے تو کسی کوشش سے میں آگاہ نہیں ہوں البتہ آصف زرداری صاحب کا یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ آج ان ملنے جا رہے ہیں اگر وہ ان سے ملتے ہیں تو اس میں کیا بات ہوتی یہ اس کے بعد ہی معلوم ہوتی ہے لیکن علیم خان جو ہے یہ میں بات واضح کر دوں کہ علیم خان نے خود مجھے کہا ہے اس نے کہا ہے کہ جی میں چودی صاحب کے یا پی ٹی آئی کے امران خان کے نومینی کے خلاب میں نے بورٹ ڈالنا ہے میں خود کینڈیٹ نہیں ہوں اور میں جو بھی دوسرا کینڈیٹ ہوگا میں اس کو سپورٹ کروں گا اور تیس سے چالیس لوگوں کے اوپر وہ حاوی ہے لیکن اگر ان کو کینڈیٹ بنایا بنایا جائے تو وہ بن بھی سکتے ہیں اس میں کوئی ڈسٹ کوالیفکیشن تو نہیں ہے وہ محضر ممبر ہے پنجاب اسمبلی کے جی لاسٹ کوئیس سے یار میں نے یہ کہا ہے کہ کل لیو گرانٹ ہونی تھی کل اگر ان کے پاس بندے ہوتے تو لیو ہی نہ گرانٹ ہونے دیتے یہ گندی ختم ہو جاتی کل ایک سو اکسٹھ ووٹ ہوئے ہیں نا اور ایک سو اکسٹھ ووٹوں میں میں نے ابھی آپ کو پوری گنتی ون پلس ون جو ہے وہ کر کے بتائی ہے کہ ایک سو بہتر تو ہمارے پاس وہ پورے ہیں کہ جن کے اوپر عمران خان صاحب کا کلیم ہی کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ بیس بائیس لوگ بڑے ہیں اگر ہمیں کو ضرورت ہوگی تو ان میں سے دو چار دس پندرہ بیس ان کو ہم جو ہے وہ بروئے کار لے آئیں گے اور قرآن صاحب جو بروئے کار لے تو ان کو پھر منفیشری بنائیں گے دیکھیں اتنے بڑے عذاب سے جو اس ملک کی جان چھڑائیں گے بائیس کروڑا باند کی جان چھڑائیں گے ان مجاہدوں کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ